مدرسہ خادم العلوم پنیالا جونئر ہائی سکول جسے الحمدللہ بزرگان دین مفکرین اسلام کی دعاوں کا شرف یقی محکم اور باہوصلہ منتظیمین و معاملین کے محنتوں کا صدہ بہار خلوص حاصل ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب حضرات کو ایک دن ایسا دیا ہے بڑا بابرکت اور مقدس دن ہے کہ اس دن کے اندر آپ کی اس بستی میں آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں علماء کرام کا ورود مسعود ہو رہا ہے میرے بھائیوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنام مولوی محمد شابان صاحب کو اور تمام ذمہ داران حضرات کو جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں تمام اہل محلہ کو تمام بستی والوں کو جنہوں نے آج کا یہ دن الحمدللہ رکھا اس میں علماء کرام کا ورود مسعود ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ علماء کرام کی زبانی دین کی بات سننے کا موقع ملے گا تو یہ ہمارے لئے بڑی ہی خیر کی بات ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں مولانا شابان صاحب کو اور اہل محلہ کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے آج ہمارے یہ دن نکالا جس میں الحمدللہ ہم دین کی باتیں سنیں گے اگر ایک آدمی بھی ان باتوں پر عمل کر کے عمل پیرا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کی نجات کے لئے کافی ہے میرے بھائیو الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں اور جلسے کو مزین کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس جمع غفیر کو دیکھ کر کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور دل کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں میں اسلام کی وہ چنگاری موجود ہیں کہ اگر اسے ذرا سے بھی ہوا مل جائے تو وہ شعلہ جوالہ بن کر پورے عالم کو الحمدللہ منور کرنے کی استطاعت رکھتی ہے میرے بھائیو یہ جلسہ بڑا قیمتی اور بابرکت ہونے والا ہے اور الحمدللہ یہاں بہت سے علماء کرام تشریف لانے والے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لئے جن کی تقاریر کو سننے کے لئے لوگ سالہائے سال پہلے کوششے کرتے ہیں مگر منظوری نہیں مل پاتی ہے الحمدللہ آج ان علماء کرام کی برکت سے اہل محلہ کی برکت سے ان کی کوششوں سے مولانا محمد شعب کی محنت سے الحمدللہ آج ہمارے اس گاؤں میں وہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں یہ سمجھئے کہ خود کواہی چل کر کے پیاسوں کے پاس جا رہا ہے ماشاءاللہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں ان کی زیارت کریں کیونکہ علماء کرام کی زیارت بھی ثواب کا سبب ہے میرے بھائیوں اگر علماء کرام یہاں آئے اور آ کر کہ کہنے لنگے مولی شعبان کو کل کو فون کر کے کہ بھائی آپ کے مدرسے کے اندر گئے آپ کے وحلے والوں نے آپ کی بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہم تقریر کر رہے تھے وہ لوگ گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے راستے میں کھڑے ہوئے تھے بھلا بتائیں ان کی کیا مہمان نوازی ہم نے کی تو میرے بھائیوں ہمارا حق یہی ہے کہ ہم علماء کرام کے آنے سے پہلے پہلے بلکل بعد اب ہو کر کے یکسو ہو کر کے بیٹھ جائیں یہ موقع ہمیں بار بار نصیب نہیں ہوتے علماء کرام کی زیارت بار بار نہیں ہوتی الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جلسے کے اندر علماء کرام الحمدللہ آ رہے ہیں تمام حضرات کا فریضہ یہ ہے کہ آپ حضرات یکسو ہو کر بعد اب ہو کر ان کی انتظار میں بیٹھیں جب وہ آ جائیں تو ان کی زیارت کریں ان کے بیانات کو سنیں الحمدللہ ہمارا یہ جلسہ بہت ہی بابر کا جلسہ ہے سب سے پہلے تو ہم آپ حضرات کو یہ بتا دیں کہ یہ جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ کوئی کسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے الحمدللہ دو ننے منے بچے جو آپ کے اپنے بچے ہیں جنہیں انسان جو ہے ایک عالم کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور مدرسے والے حضراتِ اسادزہِ عزام یہ قررہ حضرات بچارے محنتیں کر کر کے ان بچوں کو تراش تراش کر کے صبح فجر سے پہلے اٹھا دیتے ہیں اور فجر سے پہلے خود بھی اٹھتے ہیں اور تحجد پڑھ کے ان بچوں پر جو ہے محنتیں کراتے ہیں فجر سے پہلے پہلے ان کا قرآنِ کریم کا سبق سن لیتے ہیں پھر تھوڑی سی ناشتے کی ان کو محلت ملتی ہے نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد ناشتے کے بعد پھر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تقریباً گیارہ بارہ بجے تک ان کو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں تھوڑا سا کھانے کا وقفہ دیا جاتا ہے پھر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر پڑھائی کراتے ہیں پھر تھوڑا سا دوپہن میں آرام کا وقت دے دیا جاتا ہے زہر کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں اثر تک بچے اسی طرح پڑھتے ہیں اثر کے بعد بچوں کو جو ہے کچھ تھوڑا سا وقت ورجش کے لیے کھیلنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد مغرب سے لے کر عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز سے لے کے مسلسل گیارہ بارہ بجے تک آپ کے بچوں پر یہ مدرسے والے محنتیں کرتے ہیں تب کہیں جا کر یہ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں میرے بھائیوں حافظ بننا اور بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بینوری پر ہوتی ہیں بڑی مدت میں ہوتا ہے بڑی مشکلوں کے بعد بڑی دھوڑ دھوپ کے بعد اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ اپنا کلام ہر ایک کے دل میں نہیں ڈالتا جو اللہ سے مانگتا ہے یہ حضرات علماء اکرام قلیل قلیل تنخواہ پر بیچارے اتنی محنتیں کرتے ہیں مدرسیں چلا رہے ہیں آج ضررت تو اس بات کی ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک مدرسہ ہونا چاہیے ہر گھر ایک مدرسہ ہونا چاہیے آپ ان مدرسوں کی قدر کریں ان مدرسوں سے محبت کریں جب بھی در سے گزر ہو مولانا شابان صاحب کے پاس آئیں آگر کہ پوچھیں مولانا آپ کو کسی چیز کی ضررت نہیں ہے آپ کے مدرسے میں ہمارے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیں یہ مدرسہ آپ کا نہیں ہمارا اپنا ہے ہم اپنا جان مانگے تو جان دے دیں گے اگر آپ مال مانگے تو مال دے دیں گے مولانا جو بھی ہم سے بن پڑے گا انشاءاللہ ضرور دیں گے بس آپ ہمارے بچوں کا محنت سے پڑھائیں ان کا دین مضبوط بنائیں میرے بھائیو آج اپنے نئی نیسل کے بچوں کو ان کے ایمان کو بنانا ان کی فکر کرنا ہمارے لئے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ دیکھتے ہوں گے جو والدین اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں نباتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے ہیں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ہیں ان کے دین کو مضبوط نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ موبائل لے کر کے سڑکوں پر ٹہلتا ہے چوراؤں پر گھڑے ہو کر زور زور سے وہ گانے سنتا ہے بچوں کی عباش قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں کھڑا رہتا ہے رات کو بارہ بارہ بجے تک گھر سے غائب رہتا ہے لیکن والدین کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ آخر میرا بچہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے موبائل میں رات کو دو دو بجے تک وہ مشغول ہے آخر کیا دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیو اس طریقے سے ہماری یہ نئی نسل برباد ہو رہی ہے اس کو بچانا اور اس کے ایمان کو لے کر اور اس کے ایمان کو مضبوط بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہیں یہ جو مدرسے کھلے ہیں یہ اسی کام کے لئے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ان مدرسے کے اندر داخلہ دلائیں ان کے ایمان کو مضبوط بنائیں ان کی فکر کریں میرے بھائیو نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا اگر ہم نے علماء کرام کی قدر نہیں کی ان بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا قرآن سے دوری اختیار کر لی تو یاد رکھیں ایک دن وہ تن دور نہیں ہے کہ جب ہمارا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہوگا اور ہمیں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا میرے بھائیو یاد رکھیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے جنت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا پڑھتا جا اور چڑھتا جا جہاں تک بھی تو پڑھتا جائے گا وہی تیری آخری منزل ہے اور حافظ قرآن کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے دس ایسے آدمیوں کے لیے جن کو جہنم کا اعلان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کے جوز بھی تیرے دل میں آئے ایسے دس آدمیوں کو چھانٹ لے میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا تو میرے بھائیو ان حفاظ کو ان کو عالم بنانا حافظ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے ان آپ علماء کی قدر کریں مدرسوں سے محبت کریں اگر آپ مدرسوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو ان سے حسد بھی نہ کریں ان کے بارے میں آپ واہیات بات بھی نہ کریں آپ بالکل ایسی باتیں بھی نہ کریں جو بوری لگیں آپ جب بھی در سے گزریں ایک مرتبہ اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کے جائیں یہ دیکھ کر کے جائیں کہ بھائی اس میں قالاللہ اور قالالرسول کی پڑھائی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی پڑھائی کی جاتی ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی عجر السواب دیا جائے گا میرے بھائیوں انشاءاللہ باتیں بہت ہوتی رہیں گے حضرات علماء کرام ہمارے درمیان ہیں ان کا بیان ہوگا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروگرام کو شروع کر دیا جائے قبل اس کے کہ بازابتہ ہم تلاوت کلام الہی کے لئے دعوت دیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ہم دعوت دے رہے ہیں تلاوت کے لئے کہ وہ آئے ماشاءاللہ محمد اویس محمد اویس یہ بچہ ہے اور اپنی تلاوت کلام الہی سے سامین کو محضوظ فرمائے سامین ازام جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام بڑا ہی دلچسپ اور بابرکت ہے اس کے اندر وہ علماء کرام تشریف لانے والے ہیں کہ جن کی زیارت کے لئے جن کی ملاقات کے لئے لوگ لمبی لمبی قطارے لگاتے ہیں اور جن کے انتظار کے لئے لوگ ماہی بیعاب کی طرح تڑپتے رہتے ہیں الحمدللہ جن میں سر فیرست ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت جان ایمانی ہر دلازی شخصیت عاشق قرآن جناب حضرت الحاج قاری محمد اکرام صاحب محتمیم دارلوم صدیقیان نلہڑا اننپور حضرت والا ہمارے یہاں تشریف لارہے ہیں انشاءاللہ ہمارے اسی جلاس کی صدارت بھی فرمائیں گے اور حضرت والا کا قلیدی بیان ہوگا حضرت والا ان بچوں کی قرآن پاک کی جو ہے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کی دستار بھی حضرت والا فرمائیں گے حضرت والا بہت جل انشاءاللہ تشریف لارہے ہیں اس کے علاوہ زلہ بجنور سے ہمارے درمیان ایک بہت ہی عظیم شخصیت تشریف لائے ہوئی ہیں جناب حضرت مولانا کلیم الزمہ صاحب محتمیم دارلوم رشیدیہ میمن سعداد یہ بجنور سے تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی پرمغض بیان ہوگا آپ حضرات تشریف رکھیں جو حضرات میں درخواست کروں گا کہ بھائی ذرا سا پیچھے جگہ نہیں ہے تھوڑا سا گر آگے کو کھسک جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا سبھی حضرات تھوڑا تھوڑا سا کھسک جائیں تاکہ پیچھے آنے والے کو جگہ مل جائیں اور بار بار میں پھر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرے بھائی جو گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ برائی کروں وہ تشریف رکھیں بیٹ جائیں اسی طرح الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد عادل صاحب بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ راجو پر سے بہت جل تشریف لائے ہیں جناب مولانا نور محمد صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان بہت ہی عظیم شخصیت اور بڑے سماج سے بھی ہمارے چینمین محترم آلی جناب عزت محاب حاجی محمد اخلاق صاحب پارلی گیندہ سے تشریف لائے چکے ہیں ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ تمام حضرات اپنی چھوٹے چھوٹے ننے مننے بچوں کے پروگرام کو سنیں اور ہو سکے تو ان کی ہنسلہ افضائی بھی فرماتے رہیں دیکھئے آپ کے لئے دس روپے بیس روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس بچے کو جو بھی یہاں پروگرام پیش کر رہا ہے آپ کی طرف سے اگر اس کی ہنسلہ افضائی ہو جاتی ہے تو اس بچے کا ایک دل پڑا ہو جائے گا اور اس کا ہنسلہ بڑھے گا انشاءاللہ پھر وہ اگلے پروگرام میں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے گا آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے زندہ جل قوم ہو بڑے لٹانے والوں ہوا اللہ کے راستے میں آپ حضرات جو ہیں آپ سے یہی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں بھائی آپ کھڑے نہ ہو قرآن کریم پڑا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے اپنے بچے ہیں ان کا قرآن کریم سنیں اور مولانا شابان صاحب کس طریقے سے ان پر محنت کر رہے ہیں آپ ان کے محنت کو سرائیں اس سے اندازہ لگائیں آپ تشریف رکھیں بلکل کھڑے نہ ہو بھائی آگے آ جائیں